کہتے ہیں صاحب یہ رسول حضرت عمرہ عبن حضرت کہ مجھے سرکار نے دیکھا کہ میں قبر سے سیکھ لگا کے بیٹھا تو کیا فرمایا لا تُقذِ سَاحِبَ حَذَلْ قَبْر وَلَا يُوزِق قبر والے کو تم تکلیف مت پہنچاؤ اور قبر والا تمہیں تکلیف نہیں یعنی دونوں طرف سے گربڑ ہو سکتا قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھو گے نا تو قبر والا تم کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے اور تم قبر والے کو تکلیف پہنچا رہے اس لئے اترو انزل میں لے قبر لا يُوزِ صاحب لا تُوزِ صاحب القبر ولا يُوزِق تم قبر والے کو تکلیف مت دو اور قبر والا تمہیں تکلیف لگ اچھا تو تکلیف کس کو ہوتی ہے جس کے اندر احساس تکلیف ہوگئے احساس جس کا مر جائے تو تکلیف ہوگئے خدا نہ کرے کسی کو فالج مار جائے اگر مار دے گا تو سوئی بھی چوب ہو دیجئے گا تو اس کو تکلیف ہوگئے کہا ہے نہیں احساس مر گیا ہے تو کہا ہے تکلیف احساس جندہ ہوتا ہے تب تکلیف ہوتی ہے کسی چیز سے تو کہا کہ قبر والے کو تکلیف مت دو جاؤ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مرنے والا بھرے مر جاتا ہے مگر اس کا احساس نہیں مرتا اور جب احساس نہیں مرتا تو تکلیف بھی محسوس کرتا ہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے وہ سن بھی احساس مر آنے تو دیکھ بھی سکتا ہے سن بھی سکتا ہے سن بھی سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں احساس مر آنے اگر احساس مر جاتا ہے تو پیغمبر کہہ کو فرماتے ہیں کہ تم قبر والے کو تکلیف مت پہنچاؤ قبر والا اندر سے دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے سنیے مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث ام المؤمنین عائشہ صزیقہ رضی اللہ تعالی انہاس مر بھی ہے وہ فرماتی ہیں کن تو ادخلو فی بیٹی اللذی دوفینا فی ہے ابی و زوج فعدو سو دی فینہوما زوجی و اد فلمہ دوفینا فی ہے ماہوما عمر فواللہی ماہ دخلتو حتی کیا ہے اشتو علیہ سیابی حیاء من عمر کہ میں اپنے اس کمرے میں جس میں اللہ کے رسول اور میرے والدے گرامی مجھون ہے سیدنا سدھی کہت بردی اللہ تعالی تو وہاں میں جاتی تھی نقاب ڈال کر بینہ نقاب جاتی تھی اور میں یہ کہتی تھی دل میں کس کے اندر ہے کون ایک میرے شوہر ایک میرے والد بیوی کا شوہر سے پردہ کیسے اور بیٹی کا باپا پردہ میں چلی جاتی تھی بینہ نقاب لیکن فاروق اعظم جب ان کے ساتھ دفن ہوئے فاروق اعظم نے اپنے وصال سے پہلے اپنے بیٹے کو وسیعت تھی کہ جاؤ ام المرمن انائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس اور ان سے کہنا کہ عمر رسول اللہ اور صدیق اکبر کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا اور نہ دیں تو جنت البقی ام المؤمنین کے پاس ان کے صاحب زادے گئے فاروق کی خواہش کا بیان ام المؤمنین نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بھی اگر اگلی مجھے ام المؤمنین ام المؤمنین فرما جب میرے والد اور اللہ کے رسول کے ساتھ امار امار فاروق بھی مدفون ہوگئے تو قسم ہے اللہ میں اس حجرے میں داخل نہیں ہوتی تھی مگر یہ کہ میں اپنے آپ کو کپڑوں میں لپے بیتی اور اس لیے ایسا کرتی تھی کہ مجھ کو عمر سے حیاء اگر ام المؤمنین کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ فاروق آدم قبر کے اندر سے مجھے دیکھ سکتے ہیں تو کا ضرورت تھی یہ پاپڑ میں ان کا حقیدہ تھا کہ موت کے مات فاروق آدم مجھے اندر سے دیکھ رہے ہے ہے جہاں تک سننے کی بات بڑی مشہور ہے حدیث پاک بخاری شریف سندو ہجری میں جنگ بدر تین سو تیرہ مسلمان مقابلے میں ایک ہزار کفار کا لشکر جرار اللہ نے فرشتوں کی جماعت اتار دی اپنے محبوب اور محبوب کے جان ساروں کی حمایت کے لئے اتار دی نا کتنے مسلمان شہید ہوئے کیول چودہ جنگ بدر ادھر تین سو تیرہ ادھر ایک ہزار کتنے شہید چودہ اور ان کے ستر یعنی ایک طرف ایک کے مقابلے میں پانچ ادھر چودہ پانچ ستر پانچ گناہ مرے ادھر اور ایک گناہ شہید ہوئے ادھر ستر مارے گئے اور ستر قید کر گئے باقی بھاگ ہے گی نہیں اللہ کے رسول کا یہ دستور تھا کہ جب کسی قوم پر ان کو فتح ہوتی تو تین روز وہاں قیام فرماتے جنگ بدر میں جب اللہ نے فتح تا فرمائی اپنے محبوب کو محبوب کے جانے ساروں تو تین دن نبی نے وہاں قیام فرماتے تیسرے دن اس گڑھے پر تشریف لے گئے جس میں کفار کی لاشش وہاں گئے اور ایک ایک کا نام لے کے پکارا ابو جہل اتبا شایبا ولی ربیہ ناہم لے 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 گارا اور کہا فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَ رَبُّ نا حق فَهَلْ أَنْتُمْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حق کہ اے ابو جہل اے اتبا اے شایبا اے ربیہ اے ولی اللہ نے ہم سے جس بات کا وعدہ کیا تھا ہم نے تو پالی پالیا نا اللہ نے وعدہ کیا تھا محبوب اپنے جانساروں کے ساتھ لکھ لو آسمان سے فرشتوں کی جماعت ہم تمہاری حماعت میں اتار دیں گے اتر گئی جماعت خطہ مل گئی ہے یہ نہیں ہے اللہ نے تم لوگوں سے وعدہ جو کیا تھا اوپ پائے تم لوگ کے نئے بہت تندنا تھیرتے تھے مکہ کی دھرتی پہ بہت پریشان کیا مسلمانوں کو اب کیسے لگ بتاؤ فاروق اعظم وہی کھڑے تھے فرمایا یا رسول اللہ تکلم اجساد اللہ اروح سیحا سرکار یہ تو شریر ہے بنا آتمہ کے جسم ہے بنا روح کے ان سے آپ بات کیا کر رہے ہیں یہ کیا سننے تو سرکار نے فرمایا جو بات میں ان مردوں سے کہہ رہا ہوں جتنا یہ سن رہے ہیں اس سے زیادہ تو تم بھی نہیں سن سکتے اگر نہیں کیا کہ اس سے زیادہ تم بھی نہیں سن سکتے اب مجھے بتاؤ کہ جب مرنے کے بعد ابو جہل اتبا شیعبہ ولی جیسا بے ایمان سن سکتا ہے تو موت کے بعد گوھ سو خاجہ جیسے اللہ والے نہیں سن سن سکتے خدا جب دین لیتا تو عقلیں چھین لیتا سمجھ نہیں میں عز کرنا چاہتا ہوں موت کے بعد احساس زندہ ہوتا آدمی سنتا بھی دیکھتا بھی موت جس ان کو آتی ہے روح کو پیدا کر کے اللہ نے اس ان کو مخاطب کر کے فرمایا خلق تم لیل آبت ہمیشہ ہمیش روح پیدا ہو گئی اب وہ نہیں مر جس مرتا ہے سن دیکھ ن بول یہ سب روح کا کام ہوتا ہے جسم کا کام روح نکل جائے جسم سے کان آنک آنک سب اپنی جگہ سنتی ہے محسوس کرتی ہے ہے جی نہیں محسوس